موسیقی 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 ماریا سومرو کے پانا ویلوگر بھی آہن ڈاڈو سچھو کمہ ہے ماریا سومرو صاحب جو انہیں خیب گزارش کتم تاؤ ہے بھی اسٹیج دے سکتے اس کے بعد میں گزارش کروں گا میڈم تابیدہ جبین کو جو سوشل ایکس ویسٹ ہے ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف فرمائے آوا سب نی جی تاریں جی گونج میں ٹھین گا یہ ہے گاکں گایا ٹھین گاکں سبا خباری و ماتاں کے بدای نوحلانت آسان جی سیشن جو نعلاو ہے انگیجن ستوڈنس انہیت آف سن سو انہی موضوخ ہے نظر میں رکھنے جے کہ اساماتے ستوڈنس جی حلسان شوزا ہن یا جے کہ اسو یوت جے حلسان سندھ میں جے کہ اشیوز آئے ہیں انہی حلسان سائی پیریوں تما سائی جاوید لگا نایاب لگاری صاحب جو تمام گھڑوں شکر گزار رہے ہیں وہے انہی پروگرام میں کہی آیا ہیں انہی پروگرام میں خاص کر سانچے ڈارڈو سپورٹیف گردار رہے ہو آئے سائی ہیں جو اسپانسرشپ جی حلسان یوت دپارمنٹ جی ضرفا انہی کاما پیریوں سوالیوں کنزست سائی ہن ٹائم پولٹیکس میں ایکٹیف رول ہے سائی جو کافی سالن کا سو سائی تہاں سانچے دوستان کے سانچے آئیڈینز کے یہ بودھائیں دا حلو سانچہ نوجوان کی اکتے ودی سگن تھا سندھ گورمنٹ جو شاہ فیسلٹیز آہن سانچے نوجوان انجی لائے یا شاہ پولیسیز آہن پوزیٹیف پولٹیکس جو چھا رول ہے سانچے نوجوان انجی لائے مربانی رہا گال ہے ہلی پہیت نوجوان انجی جو رول ہے سندھ گورمنٹ جی جو جی پولیسیز سو ہکڑی گال سمجھنے جی آہے گورمنٹ ہمیشہ چاہی دیا ہے تو ہر جگہ پاپولیشن آہے انہیں کے ہر سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کرے انہیں تے کم کجے یہی سندھ گورمنٹ یوتھ کے اکڑو الگ سیگمنٹ ڈیکلیئر کرے انہیں تے کم کرے پئی موزم معاشران میں ڈیولپ کنٹریز میں یہ تھندو آہے تو نوجوان ان بری اولڈ ایج جگہ بزرگ ہونڈا ہے انہیں لائے الگ پولیسیز ٹھیندی ہوئے انہیں پر چھوٹا پاکستان جی میں گوڈ گورننس یا ڈیولیمنٹ ہکڑو بڑو ایشو رہے ہوا ہے آہے ہیتے لیٹریسی ریٹ جو ایشو رہے ہوا ہے معاشی سماجی سیاسی معاملات اڑھا رہے آئے انہیں تا ہیتے یہ گالی ہوں تھی دی ہونا ہوئی ہوں پر ریسنٹ یئرز میں جرے گورنمنٹ ایکٹیب تھی آئے تا پو نون گورنمنٹل آرگنیزیشنز بے انتے کم کن پیوں تا نوجوان ہارڈ ڈیبیٹ جو حصہ ضرور تھے آئے آگے نوجوان انتے گال نہ تھی دی ہوئی اس ٹرگل جے تونے نوجوان ان جی تمام گھنی ہوئی جے کہ پاکستان میں گھڑ میں گھڑ سیاسی تحریک ہوئی ہوں آسان میں نوجوان ان جو رول رہے ہوا ہے ون یونٹ کھاں وٹھی ایم آر ڈی ایم آر ڈی ہاں پو جکوب ڈکٹیٹوریل دور رہے ہو انہیں میں نوجوان ان جو اکڑو پوزیٹیو رول سامو اوبری آئے ہو پر معاشی طورتے اے سماجی طورتے نوجوان جے کہ ہوا ہوئے ڈسکس جو حصہ نہ رہا ہوا انہیں جگہال نہ تھی دی ہوئی آسان جو وڈے میں وڈو ریلیف ہی ہوں انہوں دو سرکاری طورتے دا ساں کے پڑے لکھل چھوکرے کے بٹھی کرے پو پٹے والی آچوکی داری آکا نوکری ان کے نیچے نہیں دا گورنمنٹ لیویل تے تصہی ہاں ہی نوجوان جو کو ہے وہ آباد تھی ان جو گھر آلند ہو پر ڈی بیٹ جو حصہ نہ ہوا ہاں ریسنٹ جیئرز میں یہ تھے پہ انہیں تے ڈسکشن تھی ہے بھئی کافی خوشی تھے تھی نوجوان جو سیکنڈری ایجوکیشن جو سیکنڈری ایجوکیشن تمام وڈوں مسلو رہو آئے گورنمنٹ لیویل تے جکہ یونیورسٹیز ہیں اتے بھا کافی مسئلہ ہیں پبلک سیکٹر میں تمام مسئلہ ہیں تو یہی ماری پرائیوٹ سیکٹر ایجو ایکسپنس سوائے تا آم چھکرو یا چھکری ہوتے پڑی نہ تھی سکے کچھ نہیں آگے میں کتے گاہ لہلی پہ یونیورسٹیز میں فیسز جکے ہیں گورنمنٹ لیویل تے ودھی بھی آئے تا آم مارو ہوتے کیے پڑی سکن دو چھونا اسا جکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں انہیں کی پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز ساملہ آئے کرے ایکڑو انہیں جو اٹھائے ہوں تو موت ہے انہیں گل کے رد کے ہو موچوں سے یہ نرک جو چھوتہ سائیں آج جکہ سٹوڈنٹس آئے ہیں وہ بہرہڈن ماچند تھا انہیں جی جکہ انکم آئے پر کے پٹھا ہوا تمام گھٹا ہے منتھل انکم تمام گھٹا ہے تو اگر مثال سندھ یونیورسٹی جی جو کو سیمیشنر فیس ہے وہ پندرہ کارنہ ہزار پی آئے تو وہ پوب اپروچے بلا ہے وہ گھریب مانوں نہیں سکے تھو پر اگر یہی فیس تمہ پنچہ ہزار پی آئے پر سیمیشنر کردھو تو وہ کتھاں نہیں سکتھو تو انہیں کرے گورنمنٹ کوشش کرے تھی تا سافیسز بھگٹ رکھوں اسائن ان کے ڈور سٹیپ تے جتروں تھی سکے تھو پر مجھے چاہے تو گوڈ گورننٹس اکڑو ایشو رہ ہوا ہے نہ صرف سندھ میں پر پورے پاکستان میں کوششیاں کئی ہوں پیا تو انہیں کے بہتر کئی ہوں ڈور سٹیپ تے ایسا ایجوکیشن بڑی ہوں انہیں کے ایمپلائیمنٹ بڑی ہوں پر ہکڑی شہ سمجھنے جی ہے تو چھونا ایسا ووکیشنل ٹریننگ سے دے پر پنجھے نوجوانن کے راگب کئی ہوں تو لازمی انتنا ہے تو چھونا ایسا ووکیشنل ٹریننگ دے پر پنجھے نوجوانن کے اگتے آنے ہوں تو بابا بوکیشنل ٹریننگ حاصل کرنے ہو تو پرائیوٹ سیکٹر میں تمہا جی گنجائش پیدا تھی دی جگہ چھچھا میں نا اٹھٹھا میں نا تمہا وڈے رنجی اتا کنٹے بھی کرے لائن میں لگو تھا سہی ہی مہربانی کرے مجھے چوکرے کے نوکری دیو مجھے چوکرے کے نوکری دیو تو چھونا ایسا ووکیشنل ٹریننگز میں بنیوں آئے پو اسکلڈ ٹریننگ حاصل کرے ایسا پرائیوٹ سیکٹر میں پنجی جائے اٹھائے ہوں سوڑے انسیشن میں گال ہلی پہے تو سائی پتھان جے کہا ہے لسانی طورتیں نتھو گا لیا پر وہ محنتکن پہ آ وہ کاسم آباد میں اگر چاہیں جو ہوتل ہلائن تھا دا سائی چھوکرہ چھونا تھا ہلائے سکن ایسا جی بیرہ دین میں تب یہ اوورال مزاج چینج کرنے ہوئے تب بابا تو نوجوان ہے تنجی بی باوی سالوں عمر ہے تن چھونا تو محنت کریں تن کو پنجو دکان کھول تن کائیڈی ایکٹیوٹی شروع کر جو کو تنجی ارننگ تھے تب اساں کے رورل ایکنومی یارپن ایکنومی میں اننشین ڈے پنجے دوستن کے نوجوانن کے متوجہ کرنوں پامدو گورمنٹ صرف توہاں کے سپورٹ کرے سکی پر گورمنٹ سو ہاں ہی کو کے زمانے میں مدر سٹیٹ وارو کونسپٹ ہوں دو ہرشے گورمنٹ کے کرنے آئے ریاست جی زمینداری ہاں ہرشے نتب ہاں شہری بے ایڈوی پاورفول آئے جتروں ریاستی دارہ پاورفول آئے شہری جو بے اتروںی رول آئے جتروں ریاستی دارہ کرے سکن تھا بیلڈنگ آلی شان ہون دی آئے ووکیشنل ٹریننگ جی ان میں ہر قسم جو ایکیومنٹ آئے لیبارٹری باہے پر اتے آسان جا مانو بنیان لائے تیاری کونائن تو وہاں کے اگڑو آئے مثال دیا جنب 2008 میں پیپرس پارٹی جی سندھ حکومت رہی ہوئی تو ان دے آسانی پیپرس پارٹی جی حکومت بینظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیویلمنٹ پروگرام سٹارٹ کے ہو ہو وہ صرف ہیں صرف ان لائے یہ پروگرام سٹارٹتے ہو تو ان میں یوتھ کے اسکلڈ ایجوکیشن آسان دیوں ووکیشنل ٹریننگ زیدیوں سنیتھے ہو چھا آسان جی نوجوانن ان میں ایڈمیشن ایڈمیشن برتیوں ان جا 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 کہ پنچھے ہزار پر مہین دا ہوا اوے پر کھڑا دا پر کلاس اٹینڈ کرن نمی دا ہوا تو انتہائی رکھتی دو تو چھو ہی جے اگر کین سنٹر میں ایڈمیشن بٹھن تھا ان کے گورنمنٹ بری منتلی پیساب دے تھی تیہ ہندیب اتے استاد بیٹھایا ہے ان اتے مشین ری موجود آیا ہے پر ہی اسکل ٹریننگ حاصل نہ تھا کن آیا آخری میں چھو میں ان جو کو سرٹیفیکٹ بٹھن تھا وہ رکھن تھا وہ پنچھے فائل میں سی وی میں ویجن تھا پر جنہ پرائیوٹ سیکٹر میں منجن تھا انٹرویو جے سامو مجھے نے اٹے پلتے ہوئے انداز ان کے کچھ کون دھوچے تو مجھے خیال میں پیرنٹس جو بینے میں رولا ہے نون گورنمنٹل آرگنیزیشن جو بینے میں رولا ہے تو اسا اوبرال یوٹھ کے معاشی طورتیں سگھار ہو کرنے لائے اساں کچھ ایفرٹس بٹھوں سیاسی طورتیں یوٹھ سگھار ہوا ہے ماں جو کو سمجھا تھو تب پورے پاکستان میں جکیپ آرگنیزیشن ان پولیٹیکل آرگنیزیشن انہوں میں یوٹھ تمام ایکٹیبلی پارٹیسیپیٹ کرے تھو آہو پہنجی پیپلز پارٹی جی گال کیا پیپلز پارٹی میں جو کو ساہیو یوٹھ ونگ ہے وہ سبنی کا سٹرونگ ونگ ہے سبنی کا بدھیک ان جو رول ہے ان جو ڈیسیشن میکنگ میں پیپلز پارٹی میں یوٹھ ونگ جو پر باقی جو کی جماعیت انہوں میں با ہے اوہے پلے نیشنل اسٹوڈن یا لوکل آرگنیزیشن تو یہ سیاسی طورتے ہانواری اسٹوڈن یونین ببھال تھے پہی خیران سان گورنمنٹ ان میں جو کوئے وہ پہرے ہوں حصو ور تو آئے ریزولیشن پاس بتی ہوا ہے ہانوہے پبلک ہیرنگز بتی ہوں تھے انشاءاللہ جلدی اسیمبلی ماں پاس بتی ہوئے دو تو معاشی سیاسی طورتے یوٹھ کے محنت کرنی پہ بندی ہیں سوشل میڈیا کے کنٹرول کے اوپے ونیا کافیشن کے کنٹرول اداران طرفان کے اوپے ہوئے جنجی اسا ہمیشہ نفی کئی آئے نگے ردب کے اوپے ہوئے پر چھوٹا اساں کے پوزیٹیب وے میں اوبرال سوسائیٹی جی فلا ہمی اساں کے کم کرنوں پہندو اور نوجوانن کے انہیں چھنڈے پانکے راکے کرنوں پہندو مربانی سنگ مہم میڈم مہم میڈم مہم میڈم ستوڈنن یونس جی بھالی جو داڑو داڑی سوٹی موبلیزیشن کے انہ میں پی اے سف یا یوت وینگ انہ میں انہوں پی داڑو سب نی جو مطلب گریل سنے جنگ سندھو حکومت ساہین آیاب بودا سندھ گورنمنٹ پہ سٹیپ کھے ہوتا ستوڈنن یونس کے بھالی جی طرف انہوں نے جوالی ساہ ساہین سوڈنن یونس Brud 찾ان ساہلا ساہلا سہلا سلام مسئل شکریم سلام مسئل سلام جہاں احتجاج کن تو انہوں نے ایفائر داکھل تھی ونجھے تھی تو ایڑھے ماحول میں اسٹورنٹس کھان آسان چھا تھا ایکسپیکٹ کے ہوں تو بھئی اسٹورنٹ آسان کے آسان جی سوسائیٹی جو چھا ہوں دو فیچر منہ اوہ فیچر میں بنی کرے آسان جی فیچر کے آسان جی سوسائیٹی کے چھا دین دو ایڑھے ماحول میں جیتے ایک سٹورنٹ پہنجے ایک یوت جے کواسو پہنجے حکن لائے رائٹس لائے ہوتے تو ریسینلی تاہر سندو یونیسٹی میں ایڑا معاملہ تھا کافی یونیسٹی میں ایڑا معاملہ تھا ریسینلی کالہ سو بھلا تاہ جہاں سو ہکا فیمیل ہاں فیمیل جگال دو کیا ماں تاہاں سا تاہ فیمیل لکھا ایم پی کے ٹارگٹ کے ونجے تو وہاں فیمیل بھی ہکا تاہر جی جے کو اسو محفوظ نہ ہے سو ہاں نے ہکا جہاں ایم پی ہے انہ کے بھی ہکا سیفٹی نہ ہے اساں جے سٹوڈنٹ یا خاص کر جہاں کے فیمیل سٹوڈنٹس آئین انہیں ان کے کتراب پرابلمس فیز کرن پرانتا ماں میڈم سندو گانگروں کے چلنم تین انتے روشنی وجہد جے سند جے لطیف جے شاگر جدوجہد جسو ایسا سمجھوں تھا تشاگردن جے مسلن جو واہدل شاگرد یونینا انہ لائے ایساں پورو سال سڑی سندھ میں کراچی کا کشمورت آئیں ہر ایک گوٹ ہے ہر ایک یونیورسٹری ہر ایک کالج میں ویائے ہوں انہوں کے بدھائے ہوا شاگرد یونیان چھو ضروریہ اوچھ آجل ہے ہون گھرچے جیسا ہی شاگرد یونیان بہال نہ تھیں دی اسا آسرن تے نہ تھا رہی سکوں چھوٹو اساں جی وہاں ہنے کنڈیشن نہ ہے اساں جا شاگرد اتران تا مسلن کا گزری رہا ہے اگر اسا رات جگال کہوں تا سندھی یونیورسٹری میں کچھ گارڈن شاگرد انتے تشدد کیوا یا رات جگالہ انہوں نے کہا پیری سندھی جے ہر ایک یونیورسٹری میں ہر ایک پرائیوٹ کالج میں شاگرد انتے ظلم میں زیادتی تھیندی رہے تھی انہوں نے بابت گالہ ہے نہ تو یا یہ سمجھ جے تو یہ شاید انہوں نے لائے تری گال یا ضروری نہ ہے یا اہم ہی نہ ہے ایجوکیشن نیوں نیوں مہنگی تھیندی پیوانے مہنگائی ودن دی پیوانے اسا جا گریب مانوں چانتہ چالی ہزار کو مسلوکوں نے دیا پر جہیں گھر میں اٹھا بار ہو جن جہیں گھر میں پندرہ ہزار صرف مانوں کمائیں دو ہو جے انہوں کے گھر بھلانوان انہوں کے بارب پالنا ہن انہوں کے پڑھائنوں بھی آئے بیماری بھی دیسنیاں این یونسٹی جا چالی ہزارن کھا اللاوہ ہر مہینے میں دہن کھا پندرہ ہزار بھلانا ہن چھو جو اتھے موسٹ لی ہوسٹل سا ساوٹ اویلیبل نہ ہن انہوں میں بجنے چھوکرین جو چے مسلو تا انہوں کے تھ صرف ہوسٹل میں اللاوٹمنٹ تا انہوں نے جلائے ممکن ہی نہ آئے تا انہوں جگہ تھی یوں کیوں تو چاہی سکجے تا چالی ہزارن انہوں نے گریب پردل آئے انہوں کو مشکل کم نہ ہے اصلا سمجھو تھا تعلیم جے کی آئے وہ دینوں دین مطلب الہی ظالمانہ جن کے چاہے جے وہ مطلب جو کو آئے عمل تیندوں پہ ہونے اگر تعلیم جی گال کرجے تا جیس نہیں شاگردن جا مسئلہ ماں سمجھا تھی یونیسٹین جے اندر تا نہیں ختم دیندہ جیس نہیں شاگردن بہال تے شاگردن جو مطلب چاہے شاگردن جو مطلب آ تا ادارے میں جے کا شاگرد آہن انہوں کے ریپریزنٹیشن ملے سینڈکیٹ یا سینٹ میں فیصلے سازی جتے تیندی آ ادارے جے اندر ہنے ٹائم تے اتے شاگردن جو کوب نمائن دونا ہے اتے جے کہا ہے مانو آویلیبل بہا ہیں اوے صرف آئی صرف پہنجو ڈمانڈ رکھن تھا اسان کے پلوٹ کپے اسان جا مسئلہ دوستان جا مسئلہ اسان جے یارن جا مسئلہ حل کے ہو اسان کے جے کو آہے پگھاریوں بتایا ہو پرہ پرہ جے کیونیانن سا حراسمنٹ تے تھی چاہ کرے یوں کیس کھائوں بے گا جے کا فیصل ودنی پیوانین چاہ کرے سینڈیکیٹ میں ان انتے اتجاج تھی ہوا چاہ جے کو شاگردن سا ظلم ہی زیادتی تھی پی انہیں لے کرے اتاں جے میمبرز اتجاج کے ہوا بکھر تالوں کئی ہوں ماں نہ تھی سمجھا یہاں ہے تا اسا سمجھو تھا جتے استادن جو تنظیم ہو آہن جتے کلارکن جو جنب تنظیم ہو آہن پرہ شاگرد جے کو اسٹیک ہولڈر آ جے جے کرے ہوئے ادارہ حلن تھا انہیں جی کا نمائندگی نہ ہے آہیں کیر کچھے بنا تو آہیں جے کرے کو کچھے تو تا انہیں سا چھاتو ظلم تھے یا تا انہیں تے ایف آئے انو کٹے جی تھی ونن یا تا انہیں کے شوکاس لیٹر ملی تھا ونن یا وری انہیں کے چاہو تو ونن تاں جے گھرواران کے چاہی انہیں کے بدائندہ سیں تاں پولٹیکس میں انوالتے ہو تھا پڑھائی تے دیاں دیو کون تھا تاں ماں انہیں سبنی کا پوچھن چاہی دم تاں جے کہ مانو یہ سوچن تھا تاں ہی سیاست میں انوالتے ہیں تھا انہیں جو چھا مطلبا سیاست اہم مسلو آسانی زندگی جو جیستائیں اساں سیاست نہ کندہ سیں آسان جے زندگی جو ہر ایک مسلو سیاست تاں سے جڑی اللہ پو بھلے وہ پولیو کتے رینو آ کتے نائے رینو اسکول کتے ہندہ کتے نہ ہندہ ہسپیٹل کتے ہندیوں کتے نہ ہندیوں یہ سب مسلو کتے تے تھی نائے سیاست سائیں تا تھی نائے پو اساں کیوں تاں چاہی سگوں تاں اساں پانجو پان کے سیاست کا کٹے چھڑیوں سیاست کا کٹے جو مطلب ہی ہوا ہے جے کہ اساں زندگی عمل گزاریوں گا تھا جہن جاں اساں پان با ذمہ دارہ ہیں چھو جو اساں چاہیوں تھا اساں نے اولاد صرف پڑے ہیترا سالب تاں شاگت چھتری سالب تاں بند ہوئی نا اساں جے ادارہن کڑا کارنامہ کیا ہے کڑا سائنس دان پیدا کیا ہے کڑی ٹیکنولوجی ہیتے وڈی کامیابتی ہے کڑا بڑا بڑا ادارہ آسانہ کامیابتی ہے نا تاں انہیں مطلب ہی ہوئی تاں انہیں مطلب ہاں جنہیں شاگت سیاست ہوئی وہ وقت رادو بھلو وہ وقت انہلہ بھلو تاں ادارہ جی اندر شاگتن جی ریپریزنٹیشن ہوئی سینڈکیٹ سینٹ میں اہم فیصلہ سازی میں انہوں کے ہاتھ ہالز میں لیا لوا انہوں کے ایکٹیوٹیز کارنامہ ادارہ میں لیا لوا انہوں کے باہر گھمن بھی دا ہوا انہوں کے سٹڈی سرکل تین دا ہوا پرچھا آنے ہوئے وہ سب کچھ تھے تو اسا نہ تھا سمجھو یہ سب کچھ تھے تو انہیں جب ذمہ دار اسا پانب آئے ہیں چھو جو اسا خاموش رانٹ پسند کئیوں تھا اسا مزہمت کا انہوں نے تھا پسند کئیوں اسا پہنچے اولاد کے بھی ادار سریوں تھا تو تاہاں سیاست نہ کچھو جنہیں اسانہ استاد اسان جا استاد ادارہ جے اندر یو چمن تھا شاگتن تے یونسٹری جے پیرے دیئے تھے تو خبردار جو تاہاں سیاست کے ہیا خبردار جو تاہاں شاگت ٹولے جے پویاں لگا یہ تاہاں کے نقصان لیندہ چھو جو انہوں کے ہی آخ پکا تاہیے سبانے اتھا اگر سجاگتیا انہوں میں سیاسی شاور ودیو تاہیے سبانے اسانے گچے میں پاوندہ یہ سبانے اسان کا پس عوال کاندہ تب ہی مسلو اسا فیس بنیوں تھا آئین ڈبل 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 فیس بنیوں تھا آئین ڈی فیسو ودی تھی ونن لاسٹ یار ہاستل سندھ جے سندھ یونسٹی جیگال کا جے ہاستل جی آلارٹمنٹ فیس ہوئی بارہ سو آئین ہنے سال تاہ کے خبر آئے تو وہ گھڑا ہزار تھی ویا ساڑھا پنجہ ہزار کیر کچھیں نہ تو تاہ گریب مانوں جے کو کھائی نہ تو سکے جے کو بکھ تو مرے جن جی زندگی میں آلڈی ہزاریں مسئلہ آئیں وہ انہیں پانجے اولاد جی فیس آخر کتھا بھرین دو انہیں لئے کیر بنا تو گالائے آئین ایسا سمجھو تھا انہیں دوہاری ایسا پان بائیوں جیسا ہی ایسا مزامت نک نا سین گھوٹکی جی گال کئی وئی آسان ہر کے ان کے یہ درست تاریو تھا اسکلسکو تھا جے کوئی باہر وینے ہوتا ہی ہیں کئے ہوتا ہوں کئے ہوں پر آسان انہیں یوں نہ تھا بودائیوں تو سندھ الہائی خوشال ایریا ہے الہائی خوشال جیتے ہرے کشے جیتے ہرے کشے یا جیتے ہرے سمڈ ربائے دریا بائن اگری کلچرہ ہرے کھوٹکی میں تاں گال کجے کی تیورو فیٹری ہو آئ joking پر چھا سندھن کے انہیں نوکریوں دینی وہیں یوں ماں نہیں سمجھ آئی انہوں کے دینیو آئی انہیں کے تک پیروں ہی پیروں انہوں کے یوں چوے ہویا ہوا تا سندھن کے ہوتے رکھڑو ہی نائے باہر ہمانن کے یہ رکھڑن پیری پریورٹی انہوں کے دینیہ جنہیں تید تا پیری پریورٹی انہیں ماحن کے دین گھڑ جے پر یہ آئے نہ وہ کہاں نوجوان روزگار انہیں نہیں ہے وہ پریشان ہے وہ ہکب ذہنی مفلوش تھی چکایاں انہیں اسے چاہ کروں پہنے انہیں چاہاں جاندھا تھا اسکل سکو تو جس کو آئے باہر ونی پڑھو تا ہیئے پہو پر انہیں یہ نہیں ہے بدھانے پہنے انہیں جنگ کھایاں یہ یہ جاندھا یہ سب پچھتا تھا اس سال تھا انہیں یہ جنگ لانا چاہاں انہیں یہ بدھانے تاہاں کہ انہیں جنگ کاران کھاں کیوں روکیوں بنے کیوں تاہاں جے ذہنی طرح تاہاں کے مفلوچ گئے بنے تاہاں صرف پہنجو سوچو صرف پہنجی ذات جو سوچو پہنجے فائدن جو سوچو پر مانوں جو نہ سوچو یہ مسلو اسا سبنی جوا انہیں کرے ایسا سمجھو تھا جیسا ہی شاگت یونن ادارے جی اندر بحال نتی تھے آسرا گھنا بودا چھٹریے سال گزری چکا ہیں آسان جو نوجوان آسان کچھ گالیوں رکھن پر چاہیوں حراسمن جو ادارے میں حراسمن بدی ہویا اے انہیں تے کو گالہ ہے بھی نہ تو ماں یو اچھن کا پیری سوچے آئی ہو اس تاہ ہیتے نیانی ہوندی ہو تو ماں انہیں کی یو ضرور بدائیں دس تاہاں جے ہی تاہاں جے ہی ایریا جی کا چوکریہ ڈاکٹر سائرہ تھہیم وہاں لمس میں فورتھ ہیر میں پڑھے تھی انہیں ساں جنہیں یونسٹیہ میں حراسمنٹ تھی آئی انہیں جنہیں اتروں مرل ہو چی ہو تو انہیں خودگوشی کہی تیزتہ ہی انہیں کہا پیری سب خاموشہ کے نپیو گالہ ہے سب نہیں کی مفات پیارا ہوا پرہ وہ نیانی جنہیں پریشان تھی سب نہیں جا تانہ بدی کرے انہیں زندگی جو انتان دو آئی ہوا بچی وئی تو ہوا بدائی ہو تو مجھے ہی اس تاہدن موسا حراسمنٹ کہیا انہیں ساں کو بھی نہ بیٹھو کو فرد نہ بیٹھو سندھ جو ہاں پر سندھ گھوٹکی جائی کچھ سیویل سسائٹی جائی میمبر ہونہ ساں بیٹھا اے موکہ ہوا خوشیہ موکہ الائی خوشیہ تاہو پانجی نیانی ساں بیٹھا اے ادھی ہوا نیانی انہیں پروف کرے چکیا انہیں بھگنا نستادن کے پروف کرے چکیا کہ تاہاں موتے جے کا الزام بنیا ماں تاہاں کے ثابت کرو تو ماں صحیح ہو اس اے انہیں لائے ہونہ جنگ کی جے ہوا جنگ نہ کرے ہاں تاہاں جو ہتاہاں مانو شاید ہی انہیں تے الزام بنیا تھا تاہاں ڈاکٹر سائرہ تھایم جو ہی کتے دو تنہیں ہوا خاموش تھی ہوئی پرہ ہوا تام آئی ماں سمجھا تھی ہوا ہیرو ہوا ہوا ہیرو ہی نہ کریا ہے تاہ جیتے ماں ان کے گلام کو آئی تو وہ نے اتے ہوا اتے ہوا اتے ہی بھگاوت کی تاہاں سمجھا تھی جڑے اسٹرون یونین ہون دی تاہ نیانن جی بھو تے رپریزنٹیشن ہون دی وہ اب پانجلہ آواز ہوتا نہیں دی چوڑے انہیں امال تاہاں جی آواز کتے بنائے تاہاں سمجھا تھی اسٹرون یونین جلد کا جلد بہا تھن ہی مسئلے جو ہلا شاہ کے دن جو مادی ماریا سمروٹ جی ترفی نس تاہوں جی کہ اپن evolvingיעی ان لیا حیو ثانвой بھی dire پانجل ہاں اواز quilberلام ہون بھائی Premier ہن یک حب اب بھی ہونین جلد ہوجہ ہے کانپ یا دیفرنت کانٹریز ہنی ماری خان رو酒 بڑی اور擊 Coryان ہنڈنٹرین ہنیا سمرو پانجل ہلٹیں أعجل مجھا کسی مجھا کی شایڑ اسلام علیکم مجھو تالو کتا ہی دہر کی کھائیں آئے دہر کی بیزڈا ماں اصل میں ماں مجھ رہائش کراچی میں آئے ماں ایک ٹرےول کنٹینٹ کرییٹر رہاں ٹرےولنگ جی زریعے جے کواں ماں ہیتے پروموٹ کھایاں تھی سندھ کے انکہ آگ میں ماں ڈیفرنٹ پروونسز میں کم کھایاں ہوا آئے ریسنٹلی ہانے ماں ڈیفرنٹ ٹوریزم کے جے کواں پروموٹ کرن چاہیاں تھی سبھنکہ آگ میں جے کواں جو کوئیسن ہوئے ہو انہتے ماں ضرور گالہ ہیں چاہے اندھم بٹ انکہ آگ میں کچھ مجھا پوائنٹس ہیں جے کواں شیئر کرن چاہیاں تھی جے که ہتے ماں کچھ پروبلمز ڈٹھا آیاں سبھنکہ آگ میں ہرہیسمنٹ جو اشیو آ جے کوئی یوٹ فیس کرے تھو ڈیفرنٹ انسٹیوشنز میں یا دیسی وٹھو تہاں جے ہتے اوبرال پورے کنٹری میں اسپیشلی سندھ میں سندھ میں چھاٹ رینڈا اگر کوئی آواز کھنے تھو کوئی چھوکری گالہ ہیں چاہے تھی ہرہیسمنٹ تھے تا انہ جی آواز کے دبایو تھو انہ کے گالہ ہیں نتھو دنوں اے پیرنٹ سنن کے چواندان نیاڈن کے کے جی کوئی نیاڈن جو مسلو آ انہ گال کے اتے ہی تاں ختم کرے چھڑو خاندان میں اگر کوئی حرہیس کرے تھو یا کوئی ٹیچر کرے تھو یا یونیورسٹی میں کئی جگہ تھے کوئی اشیو تھے تو تا انہ کے گال ہیں نتھو دنوں بنے تو پیرنٹس کے جی کوئا یہ نکرن گھر جے ہتے کافی سارا پیرنٹس ویٹھا ہوں گا اے موسٹلی ہتے مو کے فادر نظر اچن تھا تا بیسکلی انہ جو ظاہرہ نیاڈیوں بھی ہوں دیوں تا انہ کے پانی نیاڈن کے امپاور کرن گھر جے اصل میں اگر انہ سے کوئی اشیو تھے تھو تا انہ کے یہ سپیس نیاڈ گھر جے پانی نیاڈن کے کے اوئے پانی مدر یا فادر ساں وہ اشیو گالہائے سگن اے انہ تے اگتے اوئے ظاہرہ انہ کے پو فیس کرے سگن حرائسمنٹ کا علاوہ سیکنڈ جے کو ماں اشیو لٹھوا وہ یوٹ بھی ہی تھے ڈیفنیٹلی موگے نظر اچھے تھی انہ کے ماں ایو چوان چاہے نم کہ سندھ میں سب ان کو وڈو جے کو ماں اشیو لٹھوا بیو ماں لٹھوا فیوڈلزم تا اگر تاہاں مطلب ایجوکیٹڈ آہے ہو تاہاں وٹ میرٹ آہے پو تاہاں کے مطلب فیوڈل لارڈز وٹ ونہ جی چھا ضرورتہ پان جی ایجوکیشن کھنی کرے انہ جی سپورٹ جی چھو ضرورت آہے چھا تاہاں کے پانٹے ٹرسٹ نہ ہی کہ تاہاں وٹ سکلز آہن آئے اکتے تاہاں کچھ کرے تھا سے گو تاہیو یوٹ کے انشے تھے بلکل سوچن گھر جے کہ اکتے انہ کے کیڑے طریقے ساں جی کو آ زندگی گزارنیاں چھاہ انہ کے ان سسٹم جو پارٹ بھرنو آہا یا انہ کے زندگی میں کچھ ڈیفرنٹ کرنو آہا انہ کے سسٹم کا ہٹی کرے جے کو وہ کرن چاہن تھا انہ کے الاوہ بھی ہو یہ ہو اسٹوڈنٹس جو یہ ہو بھی ایشو آہ یوٹ جو تاہ کچھ کمپنیز آہن جے کہ پرائیوٹ آن گارمنٹ سیکٹر میں بھی کچھ آہن انسٹیوشنز آن فائننشل انسٹیوشنز آن جے کہ مطلب یوٹ کے ہائر کرن تھے انٹرنشپس تھے یا مطلب اپرینٹس شپ تھے انہ کے پو انہن کو انپیڈ ورک کرائن تھا انہ کے کچھ ہوئے پی نہ تھا کرن اگر اسٹوڈنٹ تاہا ہوا مطلب زاہرہ کچھ پڑھی کرے ہی آئے ہوا یہ نہ ہے آئے ہوا تاہا ہوا تاہا کہ انہ کے پی کرن گھر جے وہ ایجوکیٹڈ آئے انہ کے سکل آئے تاہی ہوا تاہا ہوا آئے تاہ ایہا شہئے یہ اسان جے انسٹیوشنز جو مسلو آسل میں تاہ ان شہئے تھے یوٹ کے گالہین گھر جے کہ انہ جو رائٹ آئے انہ کے انہ کو گھران گھر جے وہ لام سم اماؤنٹ بھلے سا ہی وہ تھوڑو جے اماؤنٹ بھٹ یہ انہ جو رائٹ آئے انہ کے گھران گھر جے یہ کچھ پرابلمز ہویا انہ کے الاوہ تاہا جو جے کو کوئیسن ہویا تاہا پلیز ریپیٹ کا ناو چھاہوے ہو ٹرابلنگ سر ریلیٹیڈ اگر تاہا ٹرابلنگ سر ریلیٹیڈ اگر تاہا ٹرابلنگ سر ریلیٹیڈ اگر تاہا ٹرابلنگ سر ریلیٹیڈ میں بیسکلی تاہا ام سوری ٹو سے ماں اونا جو بارے میں کچھ گال ہے نتی سے گاں چھو جے سندھ گورمنٹ بیسکلی کچھ مجھے خیال ساں کم نتی کرے ٹرابلنگ ٹوریزم انڈسٹری میں ہاں ماں بلند آیا ماں یہ گال ڈیریکلی چواں تھی چھو جے کرے ماں انہ میں کم کھایا چار سال کھاں تاہا مکھے کچھ خاص نظر نہ تھو اچھے ڈاڑھا پرابلمز ان جے کہ ٹوریزم انڈسٹری میں ان آئے جے کہ یوٹ فیس کرے تھی ڈیفینیٹلی سب ان کا آگا میں تاہا اگر کوئی ٹرابلر اچھے تو ہیتے تاہا کوئی فورینر ہیتے اچھے تو تاہا انہ کے ایسکورٹ جو ایشو فیس کرنو پہے تھو یوٹ اگر ماں یوٹ آیا ماں پروموٹ کرن چاہیا تھی ٹوریزم کے موگی کوئی سندھ گورنمنٹ پے نہ تھی کرے ماں پانچے پاکٹ ماں جے کہا مطلب پے کایاں تھی ٹرابل کایاں تھی پروموٹ کایاں تھی سندھ کے تاہا موساگر اگر کوئی فورینر ٹرابل کرے تھو تاہا ہر ایک الگ الگ چیک پوست تھے انہ کے جے کہاں روکیوں تھو ونے سکھر میں الگ انہ کے ریجسٹریشن کرائے نیا لڑکانے میں ونے تھو الگ ریجسٹریشن کرائے نیا سندھ میں جیئیں انٹر تھے تو فورینر ہونے کے ہر جگہ تے پنجی انٹری کرائے نیا تاہ فورینرز تاہ انہ کے تاہ فریڈم پسند دا اوے تھوڑی نا ہے مطلب یہ ایشو جے کہاں فیس کرن جلائے ریڈی ہوں دا انہ کے نائے پسند ہر جگہ تے گھڑی گھڑی ہو پانو پاسپورٹ شو کریں آئے جے کہاں انہ کے بدھائیں تاہ ساہے تے ٹرابلنگ کرن آئے آئے ایوہی ساگو ایشو اگر تاہ کے پی کے میں دیسو اتے نا ہے اتے یہ ایشو اوہیو امران خان انہ تے ورک کئے ہو آئے جے کہاں ان کے بہتر بھڑھایا ہو یہ ختم تھی وہاں ایسکورٹ وارو ایشو ہوتے پنجاب میں بھی انترہ ہوں جو کوئی ایشو نہ ہے ہارے کچھ سجیسٹنز ان جے کہ ماں سندھ گورمنٹ کے دیان چاہے تھا مگر کوئی آفیشلز ہیتے ویٹھا آئیں تاہ اوکے کچھ سجیسٹنز ان جے کہ ماں دیان چاہے تھے یوٹھ جے لائے تاہ اوپرچنیٹیز کریئٹ کرے تھا سگو کےڑے طریقے ساں ٹرابل انڈسٹری کے تاہ ایڑے طریقے ساں بہتر بھڑھایا سگو تھا ہیتے یہ نہ ہے تا کوئی فوٹوگرافر نہ ہوں دو گھوٹکی میں ہم شور ہیتے کوئی فوٹوگرافر ہوں دو جے کوئی نہ کہ پرسو کرن چاہے دو ان دو فیوچر میں سٹوڈنٹ یا کہ انجو انسٹرگرام تے اکاؤنٹ ہوں دو سوشل میڈیا تے ہوں دو فیس بک تے ہوں دو بٹ ان انوٹ کوئی اوپرچنیٹی نہ ہے کےڑے طریقے ساں وہ پانو پاڑ کے پرموٹ کرن سجیسٹن یہ ہوا تا ان ان کے جے کوئا ٹرابل ایونٹس کرن گھر جن ننڈنڈنڈن شہرن میں سندجے اندر آئے جے کوئا گورمنٹ کے اورگنایز کرن گھر جن یوٹھ جے لائے یہ اوپرچنیٹی ہوں دی لیکن سیمنار تے ہوں ان ان انوائٹ کے ہوں اساں کے زلفی بخاری آئیں جے کوئا پنجاب پروونس کا تا ان ان یوٹیوبرز انسٹرگرامرز آئیں جے کوئا جے کے فیس بک تے پرموٹ کرن تھا ٹورزم کے تا ان 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 انوائٹ کے ہوں اسا ان ان کے سجیسٹنز دیوں تھا ساں کےڑے طریقے سے ٹورزم کے جے کوئا مطلب امپروف کرے تھا سگو ان ان اساں کے یہ سپیس دن ہو ان ان اساں کو یہ سجیسٹن وٹھن چاہے ہو یہ اوپرچنٹی ہوئی کہ اسا ان ان ساں کےڑے طریقے سے کم کرے سگو تھا تا اگر پنجاب گورنمنٹ یو کرے تھی سگے تا سندھ گورنمنٹ چھونا تھی کرے سگے سندھ وٹھ تا ہسٹری آہ ہر شے آہ لینڈسکیپ آہے ماؤنٹنز آہن آہے مطلب تاوٹ سی آہے ہر شے آہے تا چھونا تا کرے سگو اساں ہکڑی ایڑے طریقے سے تا ٹورزم کے ودائے تا سگو ایسکورٹ جو مسئل ہو جے کوئا تاکہ حل کرنوں پاندو تاکہ فورنڈرز ہتے اچھی سگن آہیں ٹراول کرے سگن فریلی ہوئے موف کرے سگن ہک سٹی کا بے سٹی تاہی آہیں انہ کھاں علاوہ جے کوئا ٹراول ایونٹس جو جے کو ماں بودھائے ہو ننڈہ ننڈہ شہرن میں جے کوئا وہ ارگنائز تھے ان انہ کھاں علاوہ ہتے مو کے سندھ میں کوئی بھی ٹوریس گائیڈ نظر نہ آئے ہوا مطلب کہیں بھی شہر میں موانیا تھی سکھر میں ٹوریزم جی کوئی کمپنی نہ ہے جے کو کم تھی کرے سندھ گورنمنٹ کے ان طرح جو کچھ آرگنائز کرن گھر جے کہ مطلب ٹوریزم کے کہڑے طریقے ساں صحیح کرے سگن تھا سندھ میں کے اوئے ایجنٹس بہائن ڈیفرنٹ جگہ تھے تاکہ اوئے ڈیل کرن ان شہر جو بارے میں ہسٹری جو بارے میں فورینڈرز کے ایکسپلین کرے سگن تاہیے اوپرچنیٹیز کرییٹ تھے ہندیوں تپو یو تھکتے ہی دی ایڈا الہی سارے سٹوڈنٹس انجے کہ انہا تے کم کرن چاہن تھا بٹونا ان کے کچھ نظر نہیں دوں دو تاہہ ڈیفنیٹلی پو ان سے بارے میں وہ کچھ کرے بھی نہ تھا سگن تینکیو میں جو ہے اگلی اپنے پینلسٹ کی طرف آؤں گا میڈم تابدہ جبین میں ان سے سوال کروں گا کہ اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن ہے اسٹوڈنٹ پولٹکس میں اس پہ بھی بات کریں اور جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ایشیوز ہیں خاص کر ایکسٹیمیزم جو ہے ریلیجیس ایکسٹیمیزم کی صورت میں دیکھ لیں آپ یا کسی بھی صورت میں ایکسٹیمیزم دیکھ لیں ہمارے پاس اداروں میں خاص کر یا انسٹوڈنٹس میں دیکھ لیں یا انسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ پولٹکس بہت ہی بڑا مسئلہ ہے مگر وہاں پہ اگر ریلیجیس پولٹکس کریں تو وہ ایزیلی وہ ہو سکتی ہے اس طرح کے کافی ایشیوز ہیں ریلیجیسلی یعنی کہ ایکسٹیمیزم جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ریلیجیس قوم میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ اس پہ بھی بات کریں جی میرا نام تابیدنا چبین چوہان ہے اور میں سوشل پولٹکل ایکٹیوزم کے ساتھ میرا تعلق ہے آپ کے سوالوں پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا پہلے میں آپ کو اپنا انٹرڈکشن کراؤں گی وہ اس وجہ سے کہ میں پچھلے ڈائلوگ میں بھی آڈینس کا حصہ تھی تو میں بہت ساری باتیں سیکھ رہی ہوں اور پینلسٹس بیٹھے میں ہیں کوششنز ہیں لوگوں کے کافی کنفیوزنز بھی ہیں ان کے آنسرز ہیں بہت ساری سجیشنز ہیں تو میرے خیال میں بڑا سچوریٹڈ جو ہے اب تک ایک کنٹینٹ ہو چکا ہے میرے خیال سے بیٹھ کے جب آپ کسی چیز کا حصہ نہیں ہوتے ہیں میں اردو اور سرائی کی جو ہے وہ زیادہ اس میں کنوینیٹ ہوں تو میں اس میں بولوں گی میرے خیال ہے جی ملے تو سا کہیں شیئے دا حصہ نہیں ہوتے تو ہرے واسطے بہوں آسانی ہوتے کہ تتو سا بہتیں اندھے ہوتے کرٹیسزم کرو میں تو ایک چھوٹی جی مثال سڑھیں دیا کہ دو ہزار دہ دہ وچ میں کو لہور دہ وچ ایک ایشو دے ہوتے سا دیا گیا حالیکہ میں روہیلیاں ٹھیٹ روہی کنو میں بلونگ کرندیا پانی دا ایشو ہوئی میں کو کیونکہ اویرنس کہنا آئی تے میں کوئی غصہ آیا کہ جنڈر دے اگوں تا کوئی دنیا ہے جس کوئی مسئلہ ہی کہنی تے پانی دا ایشو ہوتی انہاں نے میں کوئی ساتھ گئی دے پانی دے ایشو تے جی میں لے میں اندھے ہوتے سٹڈی کرن لگی ہوں تے میں کوئی پتہ لگیا کہ کتنا ودا ایشو پانی دا ایشو ہے تے اندھے ویچ ساری انڈویزیل تے کلیکٹیو رسپونسیبلیٹیز کیا ہیں بلکل اتھا میں سٹارٹ کرے سا ہی گالتوں کہ ہیک چھے ہون دیئے انفرادیت تے ہیک چھے ہون دیئے اجتماعی دس اس دی ٹائم کہ ساکو سمجھنا چاہی دے کہ ساکو انڈویزیلزم کنو ہٹ تے کلیکٹیوزم تے آونا پوسی اگر اج میں ہیک ایشو چاہ سا کہ میڈی دھی دے نال یا میڈے پوتر دے نال یا میڈے بال دے نال کوئی زیادتی تھین دی پائیے تے میں اندے ویچی رہوے سا تو میڈے خیال ہے جب میں آپڑی دی تے میں آپڑے پوتر کو بھی ریسکیو نہیں کر سکتی لیکن جی جہاڑے میں آپڑے نال بیٹھے لوگان دی ریپریزنٹیشن کرے سا کہیں دے دکھ کو سمجھ سا کہیں دے مسئلے کو سمجھتا تے اندے ویچ آپڑا کانٹریبیوشن دے سا تو میڈے خیال ہے میڈا جی میں لے مسئلہ اسی میوی کلی کہنا ہو سا سا دے سرائی کی وسیبدہ تے سندھی وسیبدہ جڑا ایک علمیہ ہے وہ اے ہے کہ اسا انفرادیت جڑا ہے اندے اتے آندے پہ سے فیوڈیلیزم دی گال تھین دی پہیے یا باقی ایشیوز دے اتے گال تھین دی پہیے وہ کیوں ہوئے این گالوں ہیں کیونکہ اگر میڈا مسئلہ ہے تو بہوں بڑا مسئلہ ہے اگر کہیں بے دا مسئلہ ہے تو بس کوئی مسئلہ کہہ نہیں تو ایک تا سا کو ایک آل سمجھڑی پہ سی دوجہ ہے کہ میں اتنا دے دی پہیاں کے سادے آڈینس دے ویچ یوتھ بھی ہے تو الحمدللہ سادے نال سادے بزرگ بھی ہیں سادے او کلاس ہی ہے سادے نال بیٹھی ہے جنہاں دے کول ہی یوتھ دے ایشیوز چڑے ہیں او ایڈریس بھی کر سکتے ہیں تو انہاں کو سول بھی کر سکتے ہیں اور جڑی سمجھڑا لی گالے ہوئے ہیں کہ دیکھو ایک ریالیٹی ہے سا کو ایکسپٹ کرنی پہ سی کہ پاکستان ایش کوئی تنگ ٹینکس نہیں بیٹھے تھے کہ ایسا پنجھا سال کرنوں اگوں دی پلاننگ کرے سوں کہ جنوے لے سادے کول ہی ایک پیچ آوے سی یوتھ سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن کرنوں ودھوے سی تو سا کو کیا کیا شہیاں چاہی دے حسین سا کو ایمپلائیمنٹ چاہی دے حسین سا کو یونیورسٹیز چاہی دے حسین سا کو کیریئر کانسلنگ واستے پلاتفرمز چاہی دے حسین سا کو جوینایل کرائیم جڑے جوینایل کرائیم مطلب انڈر ایٹین اٹھارہ سال کرنوں کم عمر دے ہوئے جڑے غلطیاں تے جڑے مسائل تے جڑے کرائیم زون انہا کو ایڈرس کرنا پوسی انفورچنیٹلی سادے کول یہ سمیں کوئی تنگ ٹینکس کہنا ہاں تے جی میں لے سادی پاپولیشن یوت دی سکسٹی پرسن کنو ود آگئی تے سادے سامنے مسائل کھڑے تھی گے تے سا کو پتہ لگیا کہ وہ ہو ہونٹائے مسئلہ تھی گے تے یہ تھی گے تے ہو تھی گے اندے ویچ ایشو ہے تھیا کہ دیکھو سادہ تعلق جڑا ہے ایگری بیسٹ ایکانومی نال ہے سندہ تسرائی کی وسیب دہ کلچر ہی سے میں تے سادے ایشوز ہی سے میں ایسا پھٹی دی کنک دی گال کرین دے پہ آسے کہ ایسا ایون ایگری کلچر ویچ وی موڈیفائیڈ ایگری کلچر کو ایڈاپٹ نہیں کرین دے پہ سے سبزیاں دے ویچ ٹنل فارمنگ دے ویچ ایڈوانس ٹیکنالوجیز دے ویچ ایسا حالی وی درہ پچھوئی سے انڈسٹریالائزیشن جڑی ہے سادی حالی وی اور وی کے ہی گالوں سادے جڑا ایک ایشو ودہ سارا کنو ودہ جڑا ایشو ہے او ایکانومی دائے سادی ایکانومی سٹیبل کہنی ظاہری گال ہے جی میلے سادی ایکانومی سٹیبل کہنا ہوسی تے ہر جڑا فیملی یونٹ ہے اندھے ہی کپیسٹی کہنا ہوسی کہ وہ آپڑے بالان دی ایڈوکیشن دے ہوتے زیادہ کنو زیادہ انویسٹ کر سکیں جی میلے گیپ جی میلے فیملی دا ہے گیپ آوین دے تے وال دوجہ جڑا ایشو ریس تھی وین دے او تھی اندھے کہ جی گورنمنٹ یا سٹیٹ دی جڑی رسپانسیبلیٹی ہے بالان دی پڑھائی دی یا انہ دی خوراک دی انکو کی وے ایڈریس کرنا چاہیتا ہے اندھے بیچ میں کھین دیا سٹیٹی رسپانسیبل ہے اسا خود ایز بینگ دی میسز آف دی نیشن بھی اسا رسپانسیبلی سے ہون وہ خوبصورت گال تھی اندھی پہ یہی کہ جی سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا تو سا ایویں دیکھو کہ اتنا جڑے بال ہی بیٹھن تے وی آر ویری مچ انٹریسٹڈ انکلوڈنگ می میں ہوندے میں چاپڑے آپ کو بھی کرنے مطلب تو سا سوشل میڈیا تے یوز کیا کرن دے پہ وے او کئی ٹک ٹاک ایچ ساڑے بال جڑے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کرن دے پہ ان سیلفیز جڑے ہیں وہ تھی اندھے پہ اندھے سوشل میڈیا دے کو جی میں تو سا یوٹیلائز کرن دے پہ وے او اندھا یوز صحیح کہنی تو سا اگر اپرچونٹیز لبڑیں تے ظاہری گالے تو سا ون تے اندھا یوز جڑے ہیں وہ صحیح کرو لو جی گالے ہیں کہ ایک ہوندی آواز آواز جڑی ہے اور او ہوندی ہے جی میں لے یک یک جان تھی تے تو سا ہیک شہ دے اوتے آواز چیسوں اندھا کوئی مائنی ہو سی او آواز جڑی ہے ایڈریس تھی سی انہا دے سلوشنز انہا ایشوز دے سلوشنز آسن اگر ہر کوئی آپڈی بولی بولی بول سی رلسوں کہنا سا ساری جڑت کہنا سی تو او شور مچوے سی شور جی میں لے ہو سی اور میننگلیس وائس ہو سی ساکو ہیک تھا ایک میننگفول وائس جڑی ہے اور ریس کرنی چاہی دیے ساکو اے دیکھنا چاہی دا ہے کہ ایسا آپری مدد آپ دے تحت ہی ایشوز کنوں کی میں اگر ہون سکتے سے میرے کنوں جڑا سوال کیتا گئے اوہ بہن سینسٹیف کوئسشن ہے کہ ایسا بیسیکلی جو ایک فنانٹیزم یا ایکسٹریمزم جڑی ہے ساکو ساری سوسائیٹی خاص طورت سرائی کی وسیبیچ سادہ اے بہن وڈا ایک ایشو تھی گئے تے میں کو لگ دا پے کہ آمڈ آلے جہاڑیاں دے جڑا نورڈن سین دے ان کو ایشو کو کیٹر کرنا چاہی دا ہے کیونکہ اسا آہستہ آہستہ ریلیجیس ایکسٹریمزم دا ٹارگٹ بڑھ دے پے سے ان دی وجہ اے ہے کہ مدرسیاں دا جڑا ہے رجحانو ہینگ آلوں بڑھ دے کیونکہ اسا آپڑے بالاں کو میسس دے تسا دے گنو غربت ہے بال پیدا تا تھی ان دے خوراک پوری نہیں تھی سکتی ان دے لائیولی ہوت پورا نہیں تھی سکتا پیرنٹس ایکول کوئی بھئی آپشن نہیں ہوں دی کہ وہ بالا کو مدرسیاں دے ویج ایڈمیٹ کرا دے ویج ایڈمیشن ان دے ویج ان دے ویج ان دے براٹ اپ کیا تھین دا پے ان دا مائنسیٹ کیا بڑھ دا پے ان دے سائیکالوجی کیا کریئٹ تھین دی پہ یہ ساکوں ان دے بارے اچ کچھ پتا کہنی ہیک تا سارے پیرنٹس کو پیرنٹ جڑا ہوں دے نا وہ صرف اپنے بالاندہ نہیں ہوں دا وہ پورے معاشرے دا ہوں دے میں جی میلے وہ ساڈے ہوئے چکھیں دے کہ جی دھیاں سانجیاں ہوں دیں تو پوتری سانجیں ہوں دیں میرے خیال ہے جب بال سانجے ہوں دیں میں کہیں دے بالاندہ اچھ خیال کرے سا تو دھاری گالے میں اپنے بالاندہ نہیں بیٹھی تو میرے بالاندہ بھی کوئی خیال کرے سی سرکل ہے جن کو ایسا پورا کرنے ایک تا ایک ایسا انکو کیٹر کرنے کہ مدرسے دے ویچ سادے بال ویندے پین وہ پڑھ دے کے آپ ہیں دو جی ایکسٹریمزم جڑی ہے میں اندے ایک آم جی ہے گاہ دونٹ فرگیت دس تینگ کہ جڑی ریل لائف ہے اور ڈیفرنٹ ہے ان کو جی ملے تا ہی تو سا مین سٹریم کرے تو سوشل میڈیا دے نال یا توہرے اپس دے نال توہرے واستے پوزیٹیو توہرے بینیفیشل ہو سی اگر اندے تا سا مین سٹریم دے کنو ہٹ وے تو زہری گالے وال گیپ سو سن ایکسٹریمزم ہو سی مینٹل ڈیس آرڈرز ہو سن سوسائیڈل اٹمٹس ہو سن گھران دے وے جی میں لے ریلیشنز کم تھی وے سن پیرنٹس دے نال سبلنگ ہوٹس ہمسائیہ دے نال شکریہ یوت کو جو ہے وکیشنل ٹریننگ سرٹیفیکٹس میں تو مل جاتی ہے مگر جب وہ پریویٹ جوب پہ جاتے ہیں یا پریویٹ اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو کارکدگی ہے وہ زیرو ہے سرٹیفیکٹس میں تو وہ یعنی کہ اچھے نمبر سے ہوتے ہیں مگر جب وہ پریٹیکل لائف میں آتے ہیں یا پریٹیکل اس میں سیچوشن میں آتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو سفر بائی سفر ہوتی ہیں تو اتنے چار عرب کی ایک وہ لگ رہی ہے یا ڈیفرنٹ اس پہ اخراجات تو لگ رہے ہیں بجٹ الوکیشن ہو رہی ہے مگر اس کی جیسے جعوید نے بھی کہا بہی نہیں کہا کہ بیٹ گورننس کا ایشو ہے تو اس کا کیا سولیشن ہے یوت کو یعنی کہ اس میں آپ جیسے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹ گورننس کا ایشو ہے اور بجٹ بھی لگ رہا ہے اتنا اخراجات بھی ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی ریزلٹ نہیں نکر رہا تو اس پہ آپ کائنلی تھوڑی بات کریں میں نے یہ نہیں کہا کہ ریزلٹ بالکل ہی زیرو ہے میں نے کہا کہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے ایٹیٹیوڈ جو سٹوڈنٹس کا یا نوجوانوں کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی اپورچنٹی ملی ہے آپ کے ہی شہر میں اگر کسی وکیشنل ٹریننگ میں کالج میں آپ کو ایڈمیشن دیا ہے ریاست نے اور وہ آپ کو منتھلی پانچ چھے ہزار روپے پے بھی کر رہی ہے اور آپ پھر بھی ٹریننگ نہ لیں تو ظاہر ہے یہ ایک ایک نون سٹسفیکٹری عمل ہے اب بیگال جیسو جیسویرے گال تھی تھی سنتی دارا ہے سنتی دارا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہیں جی نیکو نیکو نیکنہ انہیں جی کا دھرتی آئے نیکنہ انہیں جی کا لسانی کا انہیں جی اپروچ آئے ملٹی نیشنلز مانو دیسند آئے باباو کمبارو آئے تو انہیں کے پے کند آئے انہیں کے نوکری دید آئے نتر ندید آئے مجھو ایک دو دوست آئے ریسنٹلی موکہ ملیو پوچھو مجھو باہر میں ہوتے بغداد میں ڈوٹی کندو آئے کہ پیٹرولیم کمپنی میں تو مون گھچے ہو تو بغداد میں تمہیں ساں گھڑ گھڑا عربی آئے بغدادی عراقی جکے اوے تمہیں ساں گھڑ نوکری کند آئے چیسے اسانے دبسو جنہ آئے انہیں میں صرف ستی آٹھ جنہ آر بھی یا بغدادی آئے باکی سب کے پاکستانی آئے ان کے بنگالی آئے ان کے انڈیان آئے ان کے باہرین ملکن جاہے تو ملٹی نیشنلز یا پرائیوٹ آرگنیزیشنز جکے پاہے انہیں انہیں شہن کھا ماتھے ہوں دیو آئے انہیں ان کے مانوں کھا پندو آئے کموارو بینگ سندھی اسا ہیوں نہ تھا سوچے سا گھوزے ہاں چھوٹ ایڈر کی مٹھے ہل آئے یا پیٹرول آئے جگہ آئے کمپنی بریٹش پیٹرولیم جگہ آئے اساں گھڑ میں انہیں پہ جو یونٹ آئے انہیں سب ساں گھڑ جا مانوں تے بھرتی کرے چلی دی یوں تیندو نہ آئے اساں کے پہنجو منٹل اپروچ چینج کرنی پہنگ دی ہاں اساں ظاہرہ یہ نہ تھا چاہوں دا اساں پہنجے پانڈ کے اس تحسال یہ تبکے میں بھی چلی ہوں دنے بابا اساں جو اس تحسال تیندو رہے جو کو اساں جو شیئر آئے وہ اساں کے ملے جو کو اساں جی کوٹ آئے وہ اساں کے ملے پر اساں کے ہکڑی گال سمجھن جی آئے تو اساں کے پہنجا اسکلز امپروف کرنا پہندا جو کہ اساں جا نہ آئے ماظرہ ساں ایزے سندھی ایزے اساں جی پوری نیشن اساں جا اسکلز تمام پہنٹے آئے اساں کے پہنجو اٹیٹیوٹ پروفیشنل کرنوں پہندا جو اساں جو ماظرہ ساں نہ آئے اساں تعلیم میں تمام پہنٹے آئے ہوں تمام پہنٹے آئے ہوں تمام جکے پر فیکٹس ہیں فگرز نہیں سو تو انہیں جو وجہ ہے صرف یہ نہ آئے تو ریاست کم نہ تکرے یا گورنمنٹ کم نہ تکرے موچھے ہوں تو اوورال اٹیٹیوٹ اساں جو سہینہ ہے بینگ پیرنٹس اساں تماموں کے یہ بتایا ہوں تو سندھ میں اگر لکھیں بار اسکول کھاں باہر رہن تو انہیں جو بنیادی وجہ ہے ریاست آئے ماں چمات ہو تو بابا گورنمنٹ آئے وہ آئے انہیں کے بار انہیں کے ایڈمنٹ ہی کرے پر چھا اساں جو والدین جو رول تو وہاں بلکل ایکل تھا کرے چلے ہو تو والدین جو کو رول نہ آئے ہوئے ہوتل اندے بیٹھا چاہے ہوں پیان بار انہیں گلی میں پیا کرنی اساں کے پر جو مزاج چینج کرنے ہو پا ہوں دو نہ صرف اوورال سوسائیٹی کے پر اساں جو کے نوجوان آئے ہیں انہیں کے میں ہانت الحمدلللہ ایڈی پوزیشن رہی آئے تو اساں فریلی رات جو ٹریویل کرے سکوں تھا پر یہ گال تھی تو کے پی میں کے پی میں اساں بیندہ رہا ہوں کئی شہر تو یہ سوات وغیرہ یا انہیں جو وڈیو ٹریویل جو کے ٹو آرسٹ پوائنٹ سے ہوئے ہوں بس سال اگمید تو تے طالبان جو کبز ہو تو اساں وڈیو کون سا گندہ آز ہوں تو اساں وڈیو کنڈیشن نہ آئے جو کبھی انسوبن میں آئے سندھ میں کافی بہتری آئی آئے ہکڑی گال تما کے پوزیٹیو بودھ آیا تو پوائے سال تھرب میں برساتوں پیوں تو تھرپارکر میں ہکمہینے جے اندر چار لکھ کامدھیک مانو بیرین زلن میں آیا صرف گھومن لے تو انہیں کھاگ میں چھاتھیں دو تو برساتن میں چھو تو روڈ رستہ ہی کونوں دا مانو کے خبری کو نویت گڑی بیٹو کتے آئے کارو جھر کتے آئے جگلیو کتے آئے یہ سب شہوں باد میں زائر تھے جنہیں روڈ رستہ ٹھایا جنہیں سیکیورٹی تمام بہتر رہی ہارت کراچی خان تمہاں تھرپارکر مٹھی شہر میں چین کلاکن میں پہنچی سکو تھا نہ تاکہ سجو نہیں لگن دو ہارت کراچی خان تمہاں مہین جو تڑو پنجن کلاکر میں تمہاں پہنچی سکو تھا کارو مانو سوچے ہی سکن کون سکن دو ہوتا تھے ہکڑے دی میں سب جو جو لکھ لے آئے مہین جو دڑو ماتھی آئے باری واپس اچھی بینے ہارت پورے سندھ میں روڈ انفراسٹکچر بہتر تھی ہو آئے نکرے ٹوریزم تمام بہت دھی ہو آئے مکلی جو ٹوریز سپاٹ جو کو آئے بیٹری ٹوریز میں آئے تمام بہت دی سو آئے ریسنڈ لی ہوتے ویوز تو کافی شہوں بہتر تھی ہو آئے نکر ٹوریزم ہوتے کنچر جو کو آسان ڈنڈ آئے ہوتے کافی بہتری آئی آئے پر ایٹیٹیوڈ ہوتا جو چھا ہے جنہا سا ونیو تھا تو ہوتے چاکنگ کرے تھا چون جنہا سا ونیو تھا تو ہوتے شہوں سٹیزن آف دس پرومنس انفارچونلی ہوتا جو نا ہے ہاں ٹوریزم تے انیا ودھیک امتھیان گر جے ٹوریزم تے انیا ودھیک بہتری جی گنجائشہ ہے آسان ٹین پرسنٹ ففٹین پرسنٹ انہیں گے امپروف کے ہوا ہے مہا نگال کے منیاد ہو پر امپروفمنٹ آئی ضرورہ ہے یہ نہ ہے تے بلکولی بلیک شہیں ہوا ہے آسان کچھ بنا پیا کچھ بنا پہ ہوتی ہے یہ نہ ہے مجھے چاہے ہو تو تمہا سندھ جو کوب ٹوریسٹ سپاٹ کھنی دس ہو سندھ جو کوب ٹوریسٹ سپاٹ کھنو وہ اسپروچول شرائنز ہو جن یا کو دریا جو کنار ہو جے یا سی سائیڈ ہو جے یا کو ماؤنٹینیر رینجز ہو جن تمہاوٹ مانو لکھن ہزارن جی تعداد میں اچن پیا پہ رہائی یہ کتھے ہون دو مانو میندہ ہی کونو ہمارن کے خبر ہی کونو دی کافی شہیوں بہتر تھے ہوں آئے آئے بی گالت ٹوریزم کو فیڈرل سبجیکٹ آئے ہی کون اساں انہیں جی نفیق کہی ہوں تھا تو وہ کو وزیراعظم آؤس میں کو ذلفی بخاری بھی ہلائے کرے یہ تو پرونشل میٹر آئے یہ پرونشل سبجیکٹ آئے یہ اساں جو سبجیکٹ آئے یہ اساں کے ہی رن کرنو آئے اسلام آباد جی اساں کے ضرورت ہے اس سے چاہے ہی کون تو وہ اساں کے بے ہی کر اسلام آباد ماں گائیڈ کن اساں مطلب اللہ پہنجیو پہنجائی دارہ موجود ہے بیو کو سوال ہو جیتے میرے بانی ساں ٹائم جی کلت جی و جا ساں ماں پانجے نیکس پیس جی طرف انجس پوکسٹنز میں ایڈ کروٹ جو سو ماں چاہینام تا جکے آڈینس میں گیں گے گی کسٹنز آئے ہیں چھو ٹائم جی کلت جی و جا ساں جنکہ کہیں کسٹنز آئیں تو پلیز ریزیورہ ہینڈس مہربانی آدی ماں سندو نواز آئیں آدی تابندہ جبین کھانے اسپیشلی سوال کر دوں تو اننگال کے ہی جکا مدرسے واری مدرسے میں جکوازو بار کے موکلیوں تھا ہوتے چھاتھ ہوتے پڑھن نتھا اساں ماں ٹین کلاکن گائیتے بودھا تھو صرف اساں گیتے پیٹ پلن جائی طریقہ بودھایا و جن تھا پر مذہبی اساں کے جگر ہیں چھو جو گارڈ ہے سینڈ مینی پرافٹ فار دی پراپر گائیڈینس آف مینکائنڈ جو کہا قرآن پاک قرآن پاک اس در ریل سورس آف انسپائریشن اگر تمہ انہی تے حلندہ ہو تاہاں جا جے کہ تاہاں مسئلہ مسئل بودھا ہوتا کمس کم ٹریک کلاک ماکے تھی ہے ماں یہ بودھا دو گو یہ مسئلہ بالکل ختم تھی ہے جا کہ تاہاں اسلام تے حلندہ ہو اسلام میں عورت کے باہر نکرن یا پردے تے یا پڑھائی تے کپا بندی کو نے انجی اکڑی حد مکرر آئے تمہا ہوا حدوں گدھائیو ماں تکریبا جے کہ میمان ٹرئی متھے ویٹھائیں اکڑو دید موکے انجیو ہم دردیو پی ٹی ایسے لگن دیوں انہی کا سوال مانکن دوس باقی جے کہ بیا میمان ہیں انہی کا بہر بان پیریتا تاہاں شاید ادی ہونے ساگ سوال کھے ہو آئیں مکھے لگتا ہوتا ہے تاہاں پیپلز پارٹی جاؤن دا وہ ساں کے سمجھ میں اچھی بھی ہو کھر تاہاں جو جو سوال وہ ایکسٹریمیزم تے ہو مدر سے ریفارمیشن جی اگر آپ دوبارہ سے اپنے قویشن ریپیٹ کر دیں تو مجھے ذرا تھوڑی سی آسانی ہوگی بکوز مجھے تھوڑا سا میں بھی سریک کیاں تساہ گرے والا سریک کی پوش ساما ہے تساہ جی مدر سے دی گال کتی او میں کو سمجھاؤ کہہ رہے حساب تساہ کتی ہے کیوں تو مدر سے وچ کوئی ونید خراب گال کو نہیں مدر سے وچ قرآن دی تعلیم دیتی ہیں قرآن پڑھایا ویندہ ہے دینی تعلیم دیتی ویندی ہے انہی دے بارے جو میں تساہ گرے سوال کتا تساہ ہوں دے بارے آسا بریفلی تھوڑا سنجھاؤ ضرور ڈیپلی ضرور ادا گال ہے ہے کہ جڑے مدر سے دی دیکھو سارے آن دے آپنے آپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ٹھیک ہے نا گال ہے کہ اگر تساہ ایٹیز کنو شروع تیندے وے میٹا تعلق بہاولپور دے نالے بہاولپور ڈی جی خان راجنپور ساؤت پنجاب تسنیہ کھنتے سرائی کی وسیب سادہ جڑائے اندے ویچ ایکسٹریمزم جتنی زیادہ الیویٹ تھائیے پچھلے ڈو ڈیکیڈ سے ویچ تے سادے جتنے بال جڑے ہیں اور میس یوس تھے سیوسائیڈل بومبنگ دے واستے تے طالبان کاؤز واستے سا کو پتا ہے اندی ریزن کیا ہے اندی ریزن اے ہائی کہ غربت بہن زیادہ ہائی بالاں کو پالن دے واستے کھلاون دے واستے کوئی ناں دے کوئی ناں دے واستے بہن دے ویچ بہن دے ویچ بہن دے دے ویچ بہن دے ویچ بہن دے توسا جڑا توہادہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میں اندے والے گریہ کریں دیا چنگا ایکسپیرینس ہو سی مطلعہ پنجوں گلیاں برابر تک ہے نی نا ٹھیکی نا لیکن توسا اے دیکھ دے ویچے زیادہ ریشو جڑی ہے اندے ویچے داہری گالے ایکسٹریمزم آئے ساڑے دھرتی جڑی ہے وہ مینپلیٹ تھے ہیے میس یوز تھے ہیے میں دی ایس بینگ میں اپنے آپ کو ای ڈیکلیر مائسلف ایز سندھی ایم سندھی اس ویل وینا ایم سرائی کی ایم آلریڈی سندھی میں تتہ ہی نہیں چاندی ساڑے وسیب دی دھرتی اگر یا ساڑے وسیب دے بال اگر مینپلیٹ تھے یا میس یوز تھے تو نورڈن سندھ دے ویچ کیونکہ ایس شہ پینیٹریٹ تھیندی پہی ہے جیڑی بہوں پتہ ہے سویر دی نا نیگٹیو شیڈز جتے گال تھیندی پہی ہے میں تا بہوں کچھ لنڈ کرتے میں دیا میڈے کول تھا جی میلے تھا میڈا سندھ نال راہونڈ کہنا آئی میں کوئی ایکسپیرینس کہنا آئی میں کوئی پتہ ہی کہنا ہی نیشنلزم کیا ہوندے میں کوئی پتہ ہی کہنا ہی کہ آپڑی جیڑی ماں دھرتی ہے تو ماں بولی ہے اندھی وقت کیا ہوندی ہے ایسا اردو یہ چلین دیا سے ایسا انگریزی یہ چلین دیا سے ٹھیک ہے نا اتنا دا تو اسے بال دیکھو کیونکہ دا ایکٹیوزم دیکھو میں ہیدر آباد دے ویچ امر اپنی حسین مسارت یہ تھا ہی بیٹھیں تھے کہ کتنا پوزیٹیو جڑا ہے پارٹسپیشن یوت دی پولٹیکس دے ویچ ایکٹیوزم دے ویچ تے او ایک شئے ہے جڑی جڑتے کلچر دے نال شاہ لطیف دے نال بھٹائی دی دھرتی دے نال سچل سرمت دے نال او تو ہاکوں او شیلڈ دے تو ہا دی تے او شیلڈ کو تسا جوٹیلائز کرنے الگوں بدھنواستے دو جی میں گال کرے سا کہ تسا آؤ میں کو کیونکہ ایکسپیرینس ہے ٹرائبلنگ بہو زیادہ رہویں دی ہے میری یہ پنجاب دا صرف نہ آئے پنجاب دے ویچ سارے کنو زیادہ جڑی ڈومیسٹک وویلنگ سے پنجاب دے ویچ تھی دی پائی ہے ہرائسمنٹ جڑی ہے تو سب پنجاب دے ویچ آتے دیکھو اتنا تو والوی دھیاں دی جڑی ہے بہو رسپیکٹ ہے میں جتنا ایزی تھی تے اتنا آتے بیٹھیں آج میں اتنا ایزی لی پنجاب دے ویچ کہیں کراؤڈ دے ویچ نہیں بہسک دی کساڈی دی ہے مطلب یہ تو بہو ریچ کلچر ہے تو ان کو یوٹیلائز کرنے اسا اگو ودھنواستے شکریہ مجھا تکریبین بہت سوال ہے سب کامپیرو ماں آمان کی پینجو تعالف کریں دوس سوفیان میمون سورو بیسی کلی ماں شاب دلاتو یونیورسٹی گھوٹکی کیمبس جو کمپیور سانس شاگرد ہے سیکنڈ ڈیر آئے مجھو سب کامپیرو مجھو جو سوال ہے ساہین جاوید نیب لگا رکھا ہے ساہین تمہاں سندو کمپن جے کا یوتیو پالے سے آئے ٹائم جی چھاتے جی بتا ساہین تمہاں نکھے توڑو سمرائز کرے بدا ہے آئے مہم سندو نواز گانگرو کا مجھو سوال ہے تقریباً کچھ نہیں بیرہاں کاش اکپار میو پر تہیک جاک آئے وہ سٹوڈن یونین جی مکالفت کئی آئے تہ جو کوا سٹوڈن یونین اگر آن تھے تہا شاکرد پڑھائی تھی دیا نڑی سکن دا جاکہ استاد انہوں شاکردان جی ماتے تھی ہیں ماما کو یہ پچھن چاہیں تو چاہ سٹوڈن یونین اگر اجازت ملے تھی چاہا ہیک جو چکو چیل قدمات شاکرد نپڑی سکن دا یونیورسٹری میں بدماج ہی تھی ہیں استاد جاکہ شاکردان جی ماتے تھی ہیں انہیں بارے میں آمان چلی بھی چاہیں مہرمان پہری تا آسا تاں کی یو بودھائیں دا آلو ہانے پروونشل ایٹین ترمیم کھا پو ہانے یو پروونشل ایشو ہوا ایچی سی جے کی گال کئی ہوا بلکل چھو کئی ہوا سا سمجھی سگون تھا پر انہیں جو کوہانے فرق نہ تو پائے پر ایسانی معاشر ہو کیا آسان جے نوجوانان کے ڈی پولٹسائز کان چاہے تھو یہ آسان بلکل بھلی بت سمجھی سگون تھا تا آسان جے ہوا چاہن تھا تا آسان جے نوجوان کیڑی بطرہ انہوں میں سیاسی شعور کریں بنا چھے جے سیاسی شعور ہی دو تو وہ ہی ایسا پیری گال کئی تا پوہے آسان کے انہوں کا سوال کندہ سی لازم انہوں کا ایو پو بچندہ سی کرپشن چھوپی تھے آسان جا روڈا رستہ خراب چھوئے ہیں آسان جا جے کیو فیکٹریز آئیں انہوں میں آسان کے حق کو چھونتا رہے ہیں تا بلکل جے کوئی اسٹرون نیونیون تا امید ایہی آئے تا لازمی بحال تھیندی جنت تھیندی تا آسان بلکل احتجاج کنا سی آئیں سب نی نوجوانان کا یہ آئی اپیلہ ہون دی تا پہن جے حق کا لائے ویڑو آسان ہمیشہ سندھ درتی لائے ویڑی آئیوں ہر مانوں لائے ویڑی آئیوں پر نوجوان پان لائے نہ بڑیو آئے کریں آئیں ہانے جدے اسٹرون نیون لائے ہوں اتھی ہوا تا ماں سمجھاتی انہ کے پویتے قدم نہ کرن کھپن انہ کے اگیاں ودہ ان کھپے آئیں کامیاب تھے ان کھپے بھی وہ دا جاوید نایاب یہ کا گال کئی آسان جا نوجوان انسکلڈ آئیں آسان جا انسکلڈ نوجوان دنیا بھر میں کی پہنچی بھی آئیں آسان جا یہ انسکلڈ نوجوان دنیا بھر جے ودن ودن ادارن میں کم کی دھا کن آسان جا انسکلڈ نوجوان جنکہ سندھ گورنمنٹ نگلک کرے پانوٹ نہ تھی اچندے اوئے نوجوان ہے تا مایوس تھی کی پنجاب جے ودن ودن کمپنن میں کم دھا کن آسان جا انسکلڈ نوجوان جنکہ توا نندھن کو سمجھوائے تا پوے آخر وہ ہانے ایوہ سکولرشپ وٹھی کرے ایوہن اسان جیو نیانیوں بھر کیا دنیا تاہیں پوے تیو آئیں جے ہو احترائی انسکلڈ آئیں تا پو ماں سمجھا تھی انہیں کہ تا لوگ گوٹھن میں ہواں گھر جیاں انہیں کہ تا مالی چاہاں گھر جیاں پر تیندو تا ہیے آئیں نا تا گھر جی مرگی ہوں دیا وہ دال برابر ہوں دیا تا اسان جے نوجوانن کے نندن کو سمجھو تو ونے چھو جو انہیں جے حق انہیں کے گلام سکھا رہے ہوئے ہوا انہیں کے یہ تربیت کئی ہوئیا تا تاہاں سوال نہ کرو تاہاں مزامت نہ کرو تاہاں وڑو نہ تاہاں انسکلڈ آئے ہو تاہاں کی کچھ نہ تو اچھے پر جنے وہ نوجوان پروف کرے تو دنیا بھر میں تا پو اسان انہیں کے چاہوں تا ہیت سندھیا ہیت سندھیا ہیت سندھی وٹ ہوتا ہے ہیت سندھی وٹ ہوتا ہے اہی جنے ایسا ہیتے باہر ونیوں تھا دنیا بھر میں تاہاں سندھین کے گولیوں تھا اہی وڑے تے داد میں جنے ہانے امریکہ تھی آئیس وڑے تے داد میں ورشاہ ایک چوکریہ عمر کوٹ جیا وہ جنے آئنن سالن جی ہوئی انہاں ٹائم تے عمر کوٹ ماں ہوا نکتی اہی ہانے وہاں اتے جواب کرے تھی وہاں وڑے انگ میں وہاں اتے نوجواناں کے انہیں صرف گھڑ کرے تھی پر ہوتا ہے انہیں بھائرہ نہیبین نوجواناں کے عمر کوٹ ماں کڑے تھی تاہ اوہے اسان جا انسکلڈ نوجواناں ہیں جے کا اگیاں وڈن تھا پر سندھ گورنمنٹ آئی اتاں جا مانوں انہیں کے انسکلڈ کرے جے کوئے انہیں کے اون نہ تھی کرے انہیں کے ڈس اون کرے تھی اہی اصلاں ایک پروف سا گال یہاں پہ بدائے ساگون تھا تاہ اصلاں بھا دانش نباس وہ نوری آباد میں جی اماں مل جو انہیں سا گالیوں تھیں انہیں زائری گالا وہ اصلاں کے بدائیں دو بھی آئے چھوڑو اصلاں سندھی ہونا سندھی ہے تاہ اصلاں نکری سگے نتی یہ ممکن نہ ہے تاہ دھرتی جکو اصلاں کے جتے جنب دن واہ اصلاں ماں نتی سمجھا اصلاں نکری سگے تو تاہ اصلاں کے بدائے پر اکنی ہوئے ایک اچھنے میں تاہ اصلاں کے یہ مطاں کا آرڈر آئے مطاں کا آرڈر آئے تاہ سندھن کے ہتے رکھنو ہی نائے پرہ مجھو بھا وڈی کرے انہیں تھرٹی پرسن ہوتے سندھی تاہ رکھا پرہ انہیں کے یہ گدائے بھی آئے تاہ سندھی نائن رکھنا پیری باہر آمانو گرائے وہ پنجاب ماں ہاں بالکل ضرورت پہتی تاہ پوست سندھن کے تاہ اپروچ گئے ہو تاہ یہ اصلاں یا انسکلڈ نوجوانہ ہیں جے کہ دنیا بھر میں پہتاب آئے ہیں جنہیں اصلاں بہار بیندہ آئے ہیں تو انہوں کے گولہ بھی کرنے آئے ہیں انہوں سے ملندہ بھی آئے ہیں اے اصلاں کے ایزا ہوسٹ پارمٹ رکھنے بھی آئے ہیں تاہ یہ اصلاں یا انسکلڈ نوجوانہ ہیں یوٹھ پالیسی دے گال کئی سائیں مجھے چہت اگر کینشے کے سپیسیفکلی انہیں کے کنٹریبیوٹ کرنو آئے یا انہیں کے بہتر پڑھائنو آئے تو انہیں جلائے پالیسی تو ہوجے تاہ سندھ میں پہرے دفعہ 2018 مارچ میں سندھ یوٹھ پالیسی جکائے ہوا کیبینیٹ اپروف کے ہو انہوں کے ہاں پہ ہاں جو امپلیمنٹیشن فیز حلے پہ سندھ یوٹھ پالیسی میں سندھ یوٹھ پالیسی میں کافی شئیوں آئے ہکڑو ہوا ہوا ہے تاہیوٹھ کمیٹیز سہن دیوں جے کہ جیے توانچے ہوتا نوجوانہ کے جابز ہوالے ساں ہوئے ہلپ آؤڈ کرن دا اسکالشپس ہوالے ساں ہلپ آؤڈ کرن دا انہیں کانسلنگ کرن دا انہیں کریئر کانسلنگ کرن دا انہیں ہیرسمنٹ یا ایشوز ہیں اگر ڈیسٹنگ لیویل تے اگر یوٹھ کمیٹی سہن تھے ہوں تو کافی بہتری این دی علاقہ دو وہ جلدی ایمپلیمنٹ تھی دو بیوتھ جسو لوکل گورنمنٹ جو کو سسٹم آئے ٹو تھاؤاؤزن ففٹین جو انہیں میں یوٹھ جو الگ سا کوٹا رکھے ہوئے ہوئے ہیں تاہ اگر نوجوانہ ہے تو وہ یونین کمیٹی کھانوٹھی میوسپل کارپوریشن میٹرو پولیٹن کارپوریشن تے ہیں مجھو جو کچھ اپنے جو مقصد دی ہوا ہے تو تواوٹ جے کا ڈیٹا آئی ہے ان میں چار گھا پنچ لکھ نوجوانن سکلڈ ایڈوکیشن حاصل کے ہی آئے مقتلی فیزز بے ٹھیکا پر جو کو ریسپونس آئے آسان جو پرائیوٹ سیکٹر میں وہ گھٹ آئے اگر مو ایڈمیشن ورتی آئے کہ ووکیشنل ٹریننگ کالج میں بینے ذر بھوٹو شہید یوٹس ڈیویلیمنٹ میں تو بابا آؤں کمپیوٹر جو کورس کریں دوسرے ڈیٹ سال جو یا سال جو آؤں ویسی کو نا آؤں سجو ڈیوٹھوزک چہری کا دو ہٹلن دے رہا ہو دا مو ٹریننگ حاصل ہی نا کئی پر چھوٹ پرنسپل مجھو واسطے وار ہو چھوٹ استاد مجھو واسطے وار ہو بابا گا آئتا ہوتا فون کر آئے مو اٹریننٹس پوری وٹھی جڑی پیسہ پنجھے ہزار پہ ہمیں نا جگہ مو کھے ملنا آؤں ہوئے مو حاصل کیا پر مو ٹریننگ نا برتی دہ ہاڑا آؤں سوسائیٹی میں واپس جنہا کھڑی میں دوں سیٹیفیکٹ دہ مو اٹھے سکلز نا ہوں دا یہ اگری آورال گال آئے یہ کو پاپولر سلوگا آؤں نہ تھو بودھایا پر مو اگری گال جنرل کی آئے یہ وہ تمہارے ہسان کے بخوبی خبر آئے تھے چھاپیو تھے تو ان کے ہسان کے بہتر پڑھا آئے اگر کتوانوٹ کا اپورچنیٹی آئے تو ان کے حاصل کے چھونے ہسان پنجھے بارن کے نوجوانن کے باؤنڈ کے ہوں تو بابا توں ہفتے میں چار دفعہ انہیں سنٹر میں ضرور بنجی یو بکلانک جی جگہ کلاس آئے یا لازمی وٹھ جدو نوٹھے دے تو کھے سرٹیفیکٹ دے ملی ویں دو پر ان جیو کو فائد ہونا ہوں دو چھو تھا پرائیوٹ سیکٹر گورمنٹ سیکٹر آلٹی میڈلی شرنک تھےڑو آئے آلٹی میڈلی ریاست ہکنی ایڈو اندو پاکستان میں تا ہیل تھے پڑھو تو پڑھو چھو تھا پوری دنیا میں یہ تھے موکے بودھائے ہو کےڑی دنیا میں کچھ ملکن کے چھڑے کرے باقی تا کیپٹالیسٹ اکونومی آئے کیپٹالیسٹ اکونومی میں مانو جگہ ریاست آئے ریاست چوندی تو بابا ہر شئے پرائیوٹائز کرے چھڑے ہو جو کو محنت کر دو جو کو کمائیں دو وہ کھائیں دو جو کو محنت نہ کر دو جو کو نہ کمائیں دو وہ نہ کھائیں دو یہ پوری دنیا جو فارمولا ہے کو رگو آسان جیو کو الگ سانا ہے تا آسان کے اکڑی شئے سمجھن گر جے نوجوانا نکے تا بابا ہارڈ ورک کرنو آئے آسان کے محنت کرنی آئے آسان محنت کنداز ہوں دنیا جو فارمولا ہے دنیا میں اجی نہیں تھی اسٹرگل جو کانسیپٹی ہی ہوا ہے تو محنت کرو ڈسیپلنٹ طریقے ساں ہاں پر اسٹیٹ چیزی میں داری آئے تو وہاں تا ماں کے اپورچونٹیز دی اگر اسٹیٹ اپورچونٹیز نہ دیں دی تا ظاہرہ آسان محنت بنکتاز ہوں آسان میں سکلز نہ ہوں دا پر آسان کے بیشے ہوں گد کھڑی ہے ریاست کے حد تہیں اگر موجود آئے ہوں تو وہاں کے اپورچونٹیز دی تھی تا آسان بینگ سٹیزن بینگ یوٹھ صرف ان جو ڈے پرسنٹ آسان آسان آسل کہوں تھا نائنٹی پرسنٹ آسان میں جائے تھا سی وی ہیف تو فائٹ وی ہیف تو فائٹ بگاس آسان ان کے ٹیکس پے کہوں تھا وی ہیف تو فائٹ بگاس آسان پانجو بکھائل بارکی ترکھوں تھا پر ٹیکس آسان کے پے کروں ہاں ہر ایک ننڈی شیما تا پوہی آسان ریاست کی یو کین تا چاہی سگوں تا ہر شیپ پرائیٹائزیشن کھے ہو تا آسان گا ڈبل اماؤن پہ ساتھ اوٹھو پر وہ آسان کی شیئے لیویل جی نڈیو تا ہی نتو تھی سگے تا دنیا بھر میں اگر نیو لیبرالزم آہے تا آسان ان کے ایکسپ کھے ہوں آسان کے جنگ کرنیاں تین کرے ہی تا تین کرے ہی تا ہن وقت میں اگر دنیا بھر جی اسٹرگلز تے نظر بھی جھوں تا آسان جو نوجوان ودے انگم میں لکھن جی تے داد میں یہ لو ویس مومنٹ جے کیا ہے وہ سوشل میڈیا جی کرے ہوتی وہ نوجوان نہیں ہوا جے وہ مومنٹ اتھاری چاہو گوہ مومنٹا انٹی گورنمنٹ مومنٹا چھو جو اتے ٹیکس ودی ویا مانو بکھ بیا مرن ہر شی انہوں کا انہیں کے دیکھوا ہے انہوں جو کیمتو ودی ویایوں ملی ہوں ہر شی سسٹم بہتر تیو یہی اجو تاہاں جینیو میں دیسو اجو تاہاں انڈیا میں جینیو جا نوجوان ودے انگم میں پانچے ہی مانن لائے بڑی رہا ہیں پانچے مانن کا سوائے ہوں مسلمان لائے بڑی رہا ہیں وہی نوجوان جنکہ ماں سمجھا تھی چلی میں بھی نوجوان بڑی رہا ہیں لبنان میں نوجوان بڑی رہا ہیں تا آسان کے نظر وجنی پائے تا آسان کے مزاں مات کرنیاں آسان میند روگو چاہا جاملان مانگو صرف میند کئے ہوں آسان کا ہڑپیوں بنے آسان کے پگھر آسان جبان آسان والدین آسان نہیں میند کرے سجور نہیں ہیں پہنے اولاد کے ہی کا سٹھی زندگی چاہیو ایکسپیکٹ یو بھی نہ کن چاہ آسان اسٹیٹ کے یو چاہیو نگلیک کرے چاہیو تا ٹھیکا اگر وہ نتی کرن چاہے آسان ڈبل میند کرنا سی پہنچ چاہتے ہو اگر آسان کا آسان جتے آسان پنجہ ہزار پی پہ پہ کئے ہوں وہ تیسا پنجہ ہزار کرے سجنہ سی کو مسلوکوں نے ڈبل میند کرنا سی کو مسلوکوں نے مسلو آئے مسلو آسانی گولامی واری سوچ میں آ چھو جو آسان گورنمنٹ کے چاہیو تا ہاں جیے منوانیو کئے ہو تا ہاں کئے ہو نوزران کو گھرانو کئے ہو نوزران کی سکھانو ہاں تا ہاں بدھو پانچہ حکل نائے بدھو یہ ہمیرے کوئے ہیں سجنہ سردار گھوٹکے میں جیترے ہوڑے تے داد میں ویٹھائیں یہ آسانی گولامی جو بدھائے تو آسان گولامی آئے یہ آسان کے بدھائے تو آسانی گولامی آئے آسانی چپرانے جے کرے آسانا نوزران جے کو کھا موش آئے ہیں بدھن نتا یہ مسئلہ آئے تو مسئلہ آئے اساں کے ہتھ نائن چھڑڑا اساں کے بیڑھنو آئے بازنانی نوجوانن کے سکھانو آئے تاں کے بیڑھنو آئے آئیں جیس تائیں وڑھن دا سینا تیس تائیں مسئلہ جو حل کریں منتھیں دو یہ گرمنٹ منمانی کندی رہن دی کرپشن کندی رہن دی آئیں اساں جو ہی پیسو میں نجو وہ ہڑ پائیں دا ویندہ آئیں اساں دسن دا سی آئیں تماشا ہی بنجی بس روین دا سی اساں کے روڑھنو آئے اساں کے بیڑھنو آئے آئیں ماں امید کیاں دیت آساں نے نوجوان بڑھن دو آئیں پہنے حق بڑھن دو مجھو سوال جعوید صاحب کھائی ہے اینڈوڑی سوال آئے آئیں جتے بیروزگاری جی گال کریوں آئیں نوجوانن لائے سورسز کونن آئیں صرف یہ پچھن دی چاہیں آئیں نوجوانن جو آسرو نکن پہنجی کن تو وہ پہنجی کتھا کن جے کارے چاہیں جو دکان کھولین تو پیسہ کتھا آنین جے کارے ساں جے پرائم مینسٹر پیری چاہو ہو تو نوکروں نگولوں ککڑیوں وٹھو بیدا وٹھو تو وہ کتھا وٹھن دا سی تا چھا گورمنٹ وٹ نڈن کرزن جی آئیں نوجوانن لائے بیروزگاری علاوانس جو کو پروگرام آئے یا یو پاسیبل آئے تا اساں جیڑی طریقے ساں آبادی ودھے پئی یا اساں جو نوجوان نسل آؤ سمجھاتی تا سندھی نوجوان تمام باس صلاحیت آئے تا انہ جے لائے انہ حساب ساں روزگاری جا روزگارا جا موقع اڑا ادارہ اٹھائے جنہ جو کو پروگرام آئے اساں جی سندھ گورمنٹ وٹ میڈم ڈھٹی سوٹھی گال کئی ہن وزیراعظم پانجی سیلری اٹھلا خور پی آوات ہے یا ہے آئے ککڑیوں کون پالی تا ہن وزیراعظم گیتا ساں ڈسکس ہی ندا کیوں اینیویز مو جا کا گال کئی تا گورمنٹ سیکٹر میں جا کے جابز ہوئیوں 2008 رو 2020 اوے اساں جی حکومت لکھن جی تعداد میں اوے جابز دنیوں ٹھیکا ہونے جی میرٹس ڈی میرٹس ڈی میرٹس ڈسکیشن کرے سکجے تھو پر جکے اویلی بھیل ہوئیوں اوے اماند کے دنیوں ہوئیوں ٹھیکا پر مجھ یہ چھوٹ چھوٹ نوجوانن جو تعداد یا پاپولیشن جو تعداد انہو آئے ہنے ہنے جاوبز اگر آئے ہیں ڈاکٹرز جیوں مثال وہ آئے ہیں پنچہ ہزار اپلیکینٹس آئے ہیں ٹھیکا ہونے کے کین کارپولیٹ کندو کین اکومڈیٹ کندو یہ گوڑو ایشو آئے ہیں انہیں کرے مو چھوٹ رگو اسٹیٹ دے بھانڈ یا گورمنٹ سیکٹر دے بھانڈ چگو عمل نہ ہے اساں کے پرائیویٹ سیکٹر دے بجنو پواندو مو یہ چھو بیروزگاری علاوانس تما چھو دار اسو ہی مو جن چھوٹ اساں پہرے دفعہ پیمس پاٹی جی حکومت سوشیل سیکیورٹی جو کانسپٹ دنو بیزار اٹھ میں بینظیر بٹو شہید بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جی مد میں پہرے دفعہ سوشیل سیکیورٹی جو کانسپٹ جو بعد میں سلو سلو نوازی حکومت ختم کرن جی کوشش کئی یہاں اٹھ لکھ اور تو جکہ آئین انہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ماں باہر کٹھی ہوئی آئین سوشیل سیکیورٹی جو کانسپٹ پوری دنیا میں آئے بیروزگاری علاوانس پوری دنیا میں دنو بیندو آئے ویسٹرن کنٹریز میں جیتے ایکونومی آئے جیتے ڈیویلپ ایکونومی آئے نواتے جی گال تھا کہ ہی ملک آگے ڈیفیسٹ جو شکار آئے ہیتے تمام وٹ کنڈیشن ہی آئے ایجوکیشن جی بجیٹ اگر جکہ ڈیٹھ سو عرب روپیہ آئے انیوالی تو انہیں وہاں ریلیز جکہ آئے ہوا صرف 35 ارب روپیہ آئے تو تمام وٹ آلریڈی ڈیفیسٹ جو شکار آئے ایکونومی بیوری سو اکڑو وڈے میں بڑو مصولو آئے پروانیشل آئے فیڈرل جی کے آئیشوز آئے آسان چاہوں تھا بابا ہیلتھ ایجوکیشن یہ جکہ پشہ ہوا آئے یہ پروانیشل سبجیکٹس آئے انہیں میں تو وہاں مہربانی کریں انٹروین نہ کیوں انہیں انکہ انکروچ نہ کیوں یہ سان جائے دار آئے انہیں سپاڑھ لائیں دا سو انہیں جکہ فنڈنگ آئے وہ اچھی سی طرح نتے ہیں ساں گے ڈائریکٹ تمہا پیسہ رہی ہو سپاڑھ لائیں انہیں جی ڈیسیبیشن کرنا سو پر چھوٹا فیڈرل گورنمنٹ جو ہمیشہ ایٹیٹوڈی رہے ہو آئے پنجھل سٹھ سالاں انہیں سلام آباد ماں بھی کرے رول کے ہوا آئے تو انہیں تھا یہ وضو کارن آئے وفاق سوبے میں جو کوٹا آئے ایکوال شیرنگ نہ آئے چھوٹا کئی اڑا ادار آئے انہیں ہسکو آئے وابڈا آئے انہیں میں اسان جا جو کو کیپیٹی آئے کراچی پورٹرسٹ بگرہ یا بینکاس امپورٹ آئے انہیں میں اسان جی اسان سب نے یوں ایمان آئے اسان کہ میند کرنی پہندی اسان جے نوجوانن کے ہارڈ ورک کرنوں پہندو ادر وائز ہی دنیا ہے یا فاسٹ گرو کرے پہ یا بوو کرے پہ اسان پوئیتے رہے جی ویدا دوں سر 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 آفتاب صاحب آفتاب صاحب میں سیشن سر سر ایم جی داڑی کمی آئے اسلام میں کافی میمان رسے میں بھی آئے میں کافی ویڈ بھی کنبی سو 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 ستیج کا ہی دیگر بیڈم پی ہی دیگر سو سشن جو ٹائم اسلام میں آئے آئے آخر میں میں مہمان کے اجرک جو توفو پیشکندم آنڈالائی ما گوزارشکندم ساہی راوف پارز آئے تاوی اچھن ساہی حسن شاہ تاوی بھی اچھن سایفورمان جاچھڑ کے بگوزارشکندم تاوی بیچن تا مہمان کے جی ام لگاری صاحب مہم مکحے چاہے ٹورزم تاوی کم تھے تین ٹو پیفتین پرسنٹ کم تی خو انڈرڈ پرسنٹ مہ انڈرڈ زادہ 10 ڈرڈ پیفتین ملی سو بیو تا تاہا چاہو تھا کسن ٹورزم زادہ ہنسال میں ہنسال میں کو فرق نہ ہو یوں روڈ نائن ٹھائل واش روم ہوتے ٹریسو جی تعداد میں مانو منن تھا تا اوے جو کوئی لائن اٹھائے کرے بابا ٹریٹر کلاک اتے ہوئے بیٹھان واش روم نائن ٹھائل ہوتے صرف باب واش روم ان ٹوٹل روڈ نائن ٹھائل گورک ہل سٹیشن کے ڈیسی وٹھو روڈ انہ جو بھی صفحہ خراب آ گال فنڈنگ تے اچھے تھی انہوں کے فنڈز ملن تھا تا ہوئے چوان تھا کہ ایسا روڈ رستن میں فنڈز استعمال کئے ہوں تھا جڈے ایسا ہوتے ٹریول کرے ونو تھا ہوتے حال ہوتے ساگو ہی لگو پہ ہوا اتے بھی واش رومز ہوئی مسلو ہوتے واش رومز نائن بریج ہکڑی ٹھائے پہ ہوتے انہیں جو کم اتے ہی بندہ رانی کورٹ میں تا ایو کم تھے تو سندھ ٹوریزم میں بٹھ رہے کوئی پلیسز ہنڈ جہ کو سندھ ٹوریزم کم کیوں ہوا انہ کے جہ کوئی سوشل میڈیا تے بھی تاہاں پوسٹ کھے ہو تھا دنیا کے بودھا تھا بس یہ بٹھ رہی پلیسز ہنڈ سندھ میں سندھ الہائی رچ ہاں ہسٹوریکل پلیسز ہنڈ جہ کے پریزرور نتھیو تھے انہے تے جتے کم نتھو تھے انہ کے الاوہ ہکڑی بی گال جہ کوئی تاہاں آڈینس ماں کہیں چھے ہو کہ تاہاں مجھے پی ٹی آئی جہ لگو تھا تو سوری ٹو سی تاہاں پوزیٹیو کرٹیسزم وٹھان پسند کئے ہو جڑے تاہاں کے یوٹ سجیشنز دے تھی کہ تاہاں کے سندھ گورنمنٹ کے ہی ہیں کم کرن گھر جے ہی ہیں نکرن گھر جے تاہاں تاہاں ان سے جو حوصلوں بھی رکھو Thank you دوستو جے کڑی آہاں کے ہی سیشن پسند آئے ہو تمام انفارمیٹیو ہے کنسٹرکٹیو ہے بھرپور تاڑیوں جاوید نایاب لگاری صاحب آہاں دی تا بندہ جبین آئے آہاں دی سندھو نواز گانگرو صاحبہ آئے آہاں دی ماریا جل ہے بھرپور تاڑیوں آئے پروگرام کے اکٹے میں دیندہ سی آسی ہندو میں جتے سندھ جا سوینا رنگا ہے اے پروگرام میں جلے ادب جی گال لٹرچر جی گال تھیں دی تاہاں دیکھ پروگرام سوینا دیندہ سی پروفیسر محمد دین راجری صاحب کے تہو اچن آئے پینجو پروگرام جا مادریٹ رہے ہیں پروگرام کے اکٹے میں دیندہ سی آسی آہاں جے تاڑیوں جی گونج میں محمد دین راجری صاحب کے تہوست دیں دنس ہو آچن آدب سکا فتح آئے پھنون لطیفہ جے حوالے صاحب پینجو پروگرام اکٹے مادریٹ کرن مہربانی